اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین بارئل خلائق اجمعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اس مہینے میں چونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کی تاریخ بھی ہے لہذا اس مناسبت سے میں ہونے کے ذکر سے آج کی تغریر کو مزین کرنا چاہوں گا حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ نے دینی خدمت کی اہمیت کو بتایا دینی خدمت کی اہمیت کیا ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے آج اس سے گفتگو تھوڑی سی ہوگی پھر انشاءاللہ بعد میں عام طور پر ہم جو دینی کام کرتے ہیں اگر اس کو قیمتوں میں تولنا چاہیں تو دنیا کی بنی ہوئی بنائی ہوئی قیمت اور مہین کی ہوئی قیمت اس کے آگے بلکل ہیچ ہے اس کی کوئی حقیقت تو کوئی اہمیت نہیں ہے اس لیے کہ دینی خدمات کا بازار دنیا نہیں ہے کہ جہاں دینی خدمت کا صلح ملے یہ بازاری نہیں ہے جیسے آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ آلک آلک بازار ہوتے ہیں سبزیوں کی پھگنے کا مازار آلک ہوتا ہے غلے کی پھگنے کا مازار آلک ہوتا ہے تو ہم جب کوئی کام دینی کرتے ہیں تو اس میں کتنی قیمت ہوتی مہین کی جائے گی اور قیمت بازار کون مہین کرے گا اور کیا موین کرے گا اس کا تعلق ہم انسانوں سے نہیں ہیں کام کرنے سے ہمارا تعلق ہے قیمت سے ہمارا تعلق نہیں ہے قیمت کے لیے اسی کے پاس جانا پڑے گا کہ جو قیمت دینے والا ہے آخر ہوتا ہے نبی کہ ایک بیشنے والا ہوتا ہے خریدنے والا ہوتا ہے ایک لینے والا ہوتا ہے دینے والا ہوتا ہے تو خدمت کرنے والے دینی تو ہم انسان ہیں وہ صلح دینے والا خدا ہے کس کام میں کتنا رکھا اس نے یہ وہی بتائے گا ہم اس کو تعلق نہیں کر پائیں گے لاک اپنی عقل لگائیں منطق لگائیں ملوجک لگائیں اس لئے کہ ہمارے ہاں ترازو بہت کمزور ہے ہم جو بھی آپ کو بتائیں گے جناب معصومہ کی قول کے روشنی میں اس کے حساب سے آپ سمجھیں گے کہ یہاں کوئی ترازو ہی نہیں ہے جس میں خدمت دین کے سلسلے میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کو تولہ جائے آپ فرماتی ہیں کہ حضرت راوی کہتا ہے کہ حضرت عمراتن اندس صدیقہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ وسلم ایک عورت جناب معصومہ کے پاس آئی فَقَالَتْ اِنَّا لِي وَالِدَتٌ زَعِیفَتٌ اس نے کہا میرے ایک ماں ہے مگر بہت بوڑی ہیں اس عورت نے کہا کہ میری ماں ہیں بہت بوڑی ہیں آنی سکیں آپ کے ہاں وَلَبِسَ عَلَيْهَا عَمْرُ سَلَاتِهَا ان کی نگاہ میں جو نماز کا مسئلہ کچھ اس میں ڈسٹرپ ہو گئی ہیں وہ ان کو کچھ نماز کا مسئلہ چاہیے وَلَبِسَ عَلَيْهَا فِي عَمْرِ سَلَاتِهَا اس میں کچھ بول رہی ہیں کچھ ان سے ڈسٹرپ ہو رہی ہے کچھ بات سمجھ میں نہیں ہاری ہے ان کی وَقَدْ بَعَسَنِ عَلَيْهَا تو انہیں نے مجھے آپ کے پاس بیجا ہے عیدے پیغمبر بھی بی بی تھی ظاہر لگے عورتوں کو دین بتانے کی ذمہ داری بھی ان کی تھی جیسے پیغمبر پر ذمہ داری تھی دین بتانے کی ویسے ہی معصومہ پر بھی تھی عورت آئی ہے خاص کر تو اس نے کہا کہ میری مال نے آپ کے پاس بھیجا ہے قَدْ بَعَسَنِ عَلَيْكَ اَسْعَلُكَ بھیجا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں پوچھوں فَعَجَابَتْهَا فَاطِمَةَ عَنْزَالِكَ تو اس نے کوئی مسئلہ پوچھا جانا میں معصومہ سے اس عورت نلیڈی نے تو آپ نے جواب دے دیا کہ اس مسئلہ کا یہ حل ہے فَسَنَّتْ پھر اس نے دوسرا مسئلہ پوچھا فَعَجَابَتْ تو جانبِ معصومہ نے اس کا بھی جواب دے دیا سُمَّةَ سَلَّصَتْ پھر تیسرا مسئلہ پوچھا اس نے تو آپ نے اس کا بھی جواب دے دیا اِلَا اَنْ اَشْرَتْ ایک ایک کر کے ایک کر کے اس نے دس مسئلہ پوچھا جانا میں معصومہ سے ہوتا ہے نا بھی ہم لوگ بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں مجھ سے ایک مسئلہ بتا دیجئے بتا دیا چلے لگے ایک اور ہے ارے بھائی مجھے کام ہے ہم لوگ کہتے ہیں ہوتا ہی ہے دنیا میں ارے پھر پوچھ لیجئے گا ابھی آجی صاحب نے کہا یہ ہے میں نے کہا ابھی ٹھہرئی ہے ابھی نماز پڑھ دیں تب ہوتا ہے ہم انسان ہیں تھک جاتے ہیں ہم انسان ہیں آج جی کہے اعتراف کرتے ہیں ہم انسان ہیں کبھی کبھی زیادہ سوال کرنے پر جھنجلا جاتے ہیں لیکن طریقے کارِ سیدہ کیا ایک مسئلہ پوچھا جواب دے دیا دوسرا مسئلہ پوچھا جواب دے دیا تیسرا مسئلہ پوچھا جواب دے دیا اعلان اشرت یہاں تک کہ اس نے دس مسئلے پوچھے اس عورت نے فاجابت ماسومہ نے دسوں کے جواب دے دی سمہ خجلت برل کسرتے تو وہ سوال کرنے والی عورت جو تھی وہ شرمندہ ہوئی سوال سے کہہ ارے میں تو پوچھتی جا رہی ہوں ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے آپ کے درویان بھی ارے جناب ماف کیجئے گا آپ کو بہت وقت لے لیا مومنین کہتے ہیں اور اخلاقن کہتے ہیں ہم بھی اخلاقن کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے مگر دل میں تو یہ دیتے ہیں کہ نہیں کوئی بات ہے ہاں ہم تو آج فنسی گئے یہ سوال پر سوال کیے جا رہے ہیں یہ ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں معصومین کی بات نہیں ہو رہی ہے ہمارے بھی اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں سوال کرتے چلے جاتے ہیں اور آخر میں ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے وہ بھی معذرت کر لیتا ہے کہ ماف کیجئے گا میں آپ نے آپ کو وہ تکلیب دی اور ہم بھی اخلاقن کہہ لیتے ہیں یہ سب کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں آتا تھا تو بتا دیا وغیرہ وغیرہ تو اسی طرح اس عورت نے بھی ظاہر ہے کہ ہیومن سائکلوجی جو ہے ہمیشہ ہے ایک طرح کی وہ نہیں بدلی ہے آدم سے لے کے اب تک انسان کی سائکلوجی جو ہے ایک طرح کیا اس عورت نے بھی کہا کہ سمہ خجرت ملک کسرتے کسرت سے سوال کر لیا اس نے تو وہ اس نے خجارت محسوس کی شرمندگی محسوس کی فقالت لا اشق علیک ابنہ بنتہ رسول اللہ ایف دختر پیغمبر میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی شرمندگی رسول نے کہا اب ہمارا جواب کیا ہوتا ہم نے سنا دیا آپ کو معصومہ کا جواب کیا ہے یہ سنیے قالت فاطمہ ہاتھی وسلی اما بدالک وہ نے کہا نہیں اور پوچھو اور پوچھو جو تمہیں پوچھنا ہو جو تمہارے پاس سوال ہو تم پوچھ سکتی ہو ہم لوگ تھکن کا احساس کرتے ہیں حاجز آ جاتے ہیں اخلاقا کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے مگر بی بی نے یہ نہیں کہا بی بی نے وہی جواب دیا جو ان کے شوہر جواب دیتے تھے وہ کیا کہتے تھے سلونی سلونی قبلان تفقدونی بی بی نے کہا کہ پوچھو پوچھو جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھو دورت پردے محمد و آل محمد یہ کفو کی بات ہے جو کلات میں رہ گئی تھی تقریر میں یہ چھوٹ گئی تھی ٹائم ہی نہیں تھا آپ کے ہاں قالت فاطمہ ہاتھی وسلی اما بدالک انہوں نے کہا نہیں نہیں آؤ اور جو تمہیں پوچھنا ہے جو مسئلہ ہے پوچھو یہ تو اتنی بات ہو گئی کہ ہاں اجاد دے کہ نہیں پوچھو اور پوچھو اب اس کے بعد میں جو تھکن آتی ہے جو آدمی میں جھنجلات آتی ہے ہم انسانوں میں کسرت سوال کی بنا پر یا کسرت کار کی بنا پر بی بی نے یہ مثال دی ہے اگر وہ مثال دماغ میں بیٹھ جائے تو نہ تھکن ہو نہ جھنجلات ہو آپ ایک بار دورت پڑھئے تو میں اس کو سنا دوں وہ ختم کر دوں آپ نے فرمایا کہ بی بی نے کہا یہ بتاؤ کہ کیا کم ہی تم نہیں دیکھا کہ کسی آدمی کو کوئی بوجھ لے کے اوپر چڑھنے کے لئے کوئی کرائے پر لے آئے مزدوری پر کہ یہ میرا بوجھ اوپر پہنچا دو سقیل ہے گرہ ہے بوجھ ہے اس کو تم ذرا اوپر پہنچا دو اور کہا کہ اس بوجھ کو اگر تم نے اوپر پہنچا دیا تو میں تم کو ایک لاکھ دینار دوں گا تم سوچو اس عورت سے کہا تم سوچو کہ اگر تم نے کسی کو قرائے پر لیا مجرت پر لیا اور کہا یہ بوجھ اوپر پہنچا دو میں تم کو ایک لاکھ دینار دوں گا میں تعلف دینار ہوں یہ بوجھ کیا اس کو بوجھ معلوم ہوگا بڑا نفسیتی بات ہے ایک چھوٹا سو بیگ ہے یہ بڑا سو بیگ ہے آپ نے ایک آدمی سے کہا اس کو وہاں پہنچا تو تم کو ایک لاکھ دینار دوں گا دینار 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 سے بڑا سکھا ہے بہت ہو گیا اتنا دوں گا تو کیا تم اس شخص کے اندر تھکن محسوس کلوگی وہ تھک جائے گا کہ نہیں پہنچا ہوں گا فقالت لا تو اس عورت نے کہا بی بی اتنا ملے تو پھر کون تھکے گا بے اگر معقول لقم ملے محنتانہ معقول ملے یہ تو معقول سے زیادہ ہو گیا نا ایک بوجھ کو اٹھا گئے اوپر چھت پہلے جانے کے لیے ایک لاکھ دینار کون دے گا یہ مثال جو بی بی دے رہی ہیں یہ عام دنیا والی مثال میں سمجھ میں نہیں آئے گی بات یہ ایک لاکھ دینار ملے گا اس بوش کو پہنچانے کا تو کیا کوئی تھکے گا اس نے کہا نہیں فقالت لا کوئی نہیں تھکے گا فقالت محسوسہ نے فرمایا بی بی نے کہا کہ تم جانتی ہو کہ ہر مسئلہ بتانے میں مجھے کتنا ملا غور کیجئے گا اس پر آج سنجھے پھر انشاءاللہ تفسرہ اس پر کریں گے اور بھی کریں گے انشاءاللہ بعد میں دوسرے جمعوں میں اور آئندہ انشاءاللہ کسی اس میں بی بی نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے اس میں کتنا ملے گا ایک مسئلہ بتانے پر دینی قدمت اس کا آج رہ دنیا میں نہیں ہے تمہیں معلوم ہے کہ میں نے یہ جو بوش اٹھایا تمہارا یہ مسئلہ بتانے کا تو ایک مسئلہ بتانے کا جو میرا یہ سعودہ ہوا ہے اللہ سے جو دے گا مجھے وہ جس کا آج رہ مجھے ملے گا زمین سے لے کے نہیں زمین کے اندر تیت سرہ یہاں سے لے کے عرش تک زمین سے لے کے عرش تک میں جتنا موٹی آ سکتا ہے سچا موٹی سچا موٹی نقلی والا نہیں سچا موٹی زمین سے زمین نیچے سے لے کے اور عرش تک اگر لات کے رکھا جائے تو جتنا موٹی ہو سکتا ہے ایک مسئلہ کو بتانے میں اتنا موٹی مجھے ملے گا دس مسئلہ کی بات نہیں ہو رہی درود پڑھے محمد والے محمد والے تو جب معمولی سے بوش کا ایک لاکھ دیدار ملنے والا ہے اور آدمی نہیں تھکتا تو مجھے اس ایک مسئلہ کے بتانے میں جب اتنا موٹی ملنے والا ہے تو کیا بتاؤ میں تھکوں گی ایک بارہ دور پڑھے محمد والے محمد یہ ہے میں نے منوانا آپ کے ساتھ نے روایت پڑھ دی بیہرز نوار کی جلدو کی صفحہ تین کی روایت ہے یہ بیہرز نوار کی جو میں نے آپ کو سنا دی اب اس کو دماغ میں رکھئے گا دینی کام کرتے وقت دنیا کا بازار نہ ڈھونڈیے گا یہاں کوئی قیمت نہیں ملے گی دنیا کا بازار نہ ڈھونڈیے گا اس مال کے لئے بازار ہی الگ ہے یہ مال اس میں بھگے گا جہاں غلہ بھگ رہا ہو وہاں سونا لے جائے آپ ایک بوری تو وہ نہیں بھگے گا وہ کہے گا سونے والی مارکن میں جائیے آپ بیتین ہیرے جوالات دے کے جائیں ایک بکسے میں رکھے اور سبزی مارکن میں کہیں سیل کر دے اس کو دکانداروں سے تو کہیں بھئی ہم تو سبزی بیچتے ہیں خریدتے ہیں یہ تھوڑی خریدیں گے تو اس مارکن میں آدمی جانا پسند کرتا ہے جس مارکن میں بھاو اچھا ملے دنیا میں جھگڑی اسی لئے ہوتے ہیں کہ کس منڈی میں سامان بیچا جائے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے کتنا ملے یہ جو نیک عمل ہے اور اللہ کا عمل ہے اور اس نے جو معین کیا ہے دینی کاموں کو اس میں یہاں پر کوئی عجر نہیں ہے میں نے بہت بچپنے میں دو شیر سنے تھے جہونپور کے کسی شاعر سے وہ میں سنا دوں اسی مقصد کو حل کرتے ہیں پھر آپ کی زمان کو تمام کر دوں گا انہیں کہا تھا کہ دنیا سے غم شاہ کا چرچا نہ رکے گا آنکھوں سے یہ بہتا ہوا دریا نہ رکے گا سب حشر کے بازار میں بک جائیں گے موتی سب حشر کے بازار میں بک جائیں گے موتی دامن میں کسی کے بھی یہ سعودہ نہ رکے گا دورت پردہ محمد والے محمد مجیدانی کے رابی اس کو سمجھنے کے لیے وہ بازار ہونا چاہیے وہ خریدار ہونا چاہیے اور وہ بازار یہاں دنیا میں نہیں ہے بی بی نے اس طرح بتایا اور ان کے شعور نے شب حجرت میں سو کے بتایا کہ نفس علی کے خریدار خدا ہے جو جنت کے اولے خریدتا ہے تو اگر ہمیں کوئی دینی کام کرنا ہے تو یہاں عجل کی توقع رکھنا بھی نہیں چاہیے ہونا بھی نہیں چاہیے فیرون کی بیوی تھی کہ نہیں تھی آسیہ ذن فیرون کیا کمی تھی بھئی کوئی نہیں تھی میمان خانہ بھی ہے اور خزانہ بھی ہے اور شعور جو ہے بادشاہ بھی ہے اور خود کوئین ہے اور زیورت کی کمی نہیں ہے اور کھانے پینے کی کمی نہیں ہے اور کچن کی کمی نہیں کوئی کمی تھی ان کو آسیہ کو کوئی کمی نہیں تھی لیکن اس معاول میں گھڑن محسوس کرتی تھی قرآن پڑھئے اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاننے والے ہمارے لئے جنت میں گھر بنا اس ظالم سے نجات دے مجھے فیرون سے اور اس قوم ظالمین سے نجات دے مجھے یعنی اتنی دنیا پانے کے بعد بھی وہ مطمئن نہیں تھی اس لئے کہ سمجھتی تھی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہو وہ فانی ہے اور باقی رہنے والا وہاں ہے خدا مندلہ ہم سب کے دلوں میں انہی مومن و ممنات کا جذبے کو فروزہ کرے اور ہمارے اندری توفیق اناد فرمائے کہ ہم بھی اسی خلوص سے کام کریں سلاللہ علیہ محمد وعالی الطاہری بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر انہی الانسان اللہ فی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا السالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر